احمد آباد کی سڑکیں اور ان سڑکوں کے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا حضوم لگا ہوا ہے لوگ دونوں ہی نیتاؤں کو اپنے چہیتے پرحان منتے نرندر موڈی اور مہمان راشترپتی اور سنجک تربہ مرات کے راشترپتی شیخ محمد بن زائد الناحیان کو دیکھنے کے لیے ان کے گرانڈ ویلکم کے لیے ہاتھوں میں تیرنگا جھنڈا لیے ہوئے ان کا سواگت کر رہے ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے ہم لگاتار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا دونوں ہی دیشوں کے سممند ہیں رشتے، تیزارتی رشتے، ویعاپارک رشتے، آرتھک رشتے، ایف ڈی آئی، ایکسپورٹ، ایمپورٹ ہم آپ کو سب بتائیں گے، ایک ایک کر کے بتائیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اب آتے ہیں آپ کو نریات پہ سنجک تربہ مرات کو بھارت کی طرف سے جو ہم نریات کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں نریات میں پیٹرولیم ہم ایمپورٹ کرتے ہیں لیکن پیٹرولیم سے بنے جو اتپاد ہیں وہ رکن اور آبوشن، جیم سیل جویلری ہم جانتے ہیں کہ گجرات اس میں کافی اگرنی راج ہے جیم سیل جویلری میں مشینری کی بات ہوتی ہے، اپکرن کی بات ہوتی ہے، رسائن کی بات ہوتی ہے آئرن اور سٹیل کی بات ہوتی ہے، کپڑا ادیو کی بات ہوتی ہے وستر کی، اناج کی، یہ ساری چیزیں ہم بھارت کی طرف سے UAE کو ایمپورٹ کرتے ہیں اور ہم وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ کے بات جب آتی ہے تو سنجکت عرب امیرات سے ہونے والے جو پرمک ایمپورٹ ہیں جو کہ بھارت وہاں سے ایمپورٹ کرتا ہے، اس میں کچھا تیل ہم اس کچھے تیل کو ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کچھے تیل سے جو بنے پروڈکٹس ہیں ہم اس کو بعد میں پھر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے بہت اچھے رشتے بھی ہیں کچھے تیل کی بات کی جائے، سونا کی بات کی جائے جمس انجولری، موتی، قیمتی پتھر، آیسک، جو میٹل سکرپس ہیں وہ رسائن اور جو الیکٹرسٹی سے جوڑے مشینری ہیں یہ ہم یو اے ای سے ایمپورٹ بھی کرتے ہیں ہمارے ایک اور صحیح ہوگی وشال بیلسٹو بھی یہاں پہ لگاتا ہے گراؤنڈ زیو سے بنے ہوئے ہیں وشال جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ ویاباریک رشتے ہوں نریات کی بات ہوتی ہے، آیات کی بات ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں بھارت ونشی لوگ بھی یو اے ای میں رہتے ہیں تو یہ جب پرحان منتری جب بھی جاتے ہیں یو اے ای بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں ان تصویروں کے کہ بہت سے لوگ ہزاروں کے تعداد میں ائرپورٹ پہ آتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس یاترہ کے ذریعے جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے وہ اور بھی پرگاڑ ہوتا نظر آئے گا ہمیں آنے والے ورشوں میں بلکم اس کے تحت دونوں ہی دیشوں نے یہ تحصلہ کیا کہ ہم دو ہزار پچیس سو بلین ڈالر کا افتا کاروبار بڑھائیں گے وائلٹل ٹریڈ کو لے کر اور ابھی حالی میں کارپ ٹو ٹو ہوا اس سے پہلے دی ٹوائٹی ہوا دلی کے اندر اور دونوں ہی دیشوں نے ایک دوسرے کا پرزور طریقے سے استمرتن کیا تو یہ جو یاترہ ہے یہ ایک میسیج ہے پوری دنیا کے لیے خاص طور سے میڈل اس ایشیا کے لیے کہ بھارت اور سنیوک عرب امیرات بہت اچھے دوست ہیں ان کی دوستی مضبوط ہے اور دوستی مضبوط اس لیے ہے چاکہ دونوں کو ایک دوسرے پر یقین ہے ایک دوسرے کے لیڈرشپ میں وشواس ہے حسین بلکل بہت ہی مہتپونہ آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو رشتیں ہیں چاہے وہ آرثک ہو بیاپاریک ہو یا پھر جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے وہ بھی کافی پرگارڈ ہوتے جا رہے ہیں اسی ایک تھریڈ کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں اور بتائیں اپنے درشکوں کو چونکہ یہ ہمارے جو درشک ہیں ان کے لیے ان کی جانکاری کے لیے ان کے جنرل نالج کے لیے کافی مہتپونہ ہے کہ جب سے بھارت اور یو اے کے بیج سی اے پی ای ایگریمنٹ ہوا ہے سی اے پی اے مطلب کامپریہنسیو ایکانومک پارٹنرشپ ایک سمرد دشالی اور ویعاپک جو آرثک جو سمجھوتا ہے وہ ہوا ہے اس سے ہوا کیا اس سے یہ ہوا کہ بھارت اور یو اے کے بیج جو بالیلٹرل ٹریڈ ہے وہ کافی بڑھ گیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کتنا بڑھا ہے سال دوہزار بائیس تیس کی بات کی جائے تو سال دوہزار بائیس تیس میں بھارت اور یو اے کے بیج جو ٹریڈ ہوئے ہیں جو وانج جو ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ وردھی حاصل ہوئی ہے جو کی اب سے پہلے اتنے وردھی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنا کی سی ای پی اے پر ایگریمنٹ ہونے کے باد ہوا ہے اگر ویت ورس دوہزار بائیس کی بات کر لی جائے تو جو آکڑے ہمارے پاس آیا ہیں بہتر دشنبلہ نو بیلین امریکی ڈالر سے بڑھ کر ویت ورس دوہزار تیس میں چوراسی دشنبلہ پانچ بیلین امریکی ڈالر کا ہو گئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ویعاپار دوہزار بائیس میں بہتر دشنبلہ نو بیلین امریکی ڈالر تھا وہ دوہزار تیس میں بڑھ کر ساڑھے چوراسی بیلین امریکی ڈالر ہو گیا یعنی کی اس ویعاپار میں سولہ فیصد کی وردھی درج کی گئی اور یہ ہو پایا یہ ممکن ہو پایا سی ای پی اے کی وجہ سے سی ای پی اے ایک بار پھر ساہب سمجھئے کامپریہنسیو ایکانومک پارٹنرشپ ایگریمنٹ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یو اے اے کو بھارت سے ہم کیا نریات کر پا رہے ہیں اس سی ای پی اے کے بعد سے اس میں کتنے وردھی ہوئی ہے اگر سی ای پی اے کے بعد سے نریات کے بات کی جائے ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو بھارتی نریات اب اٹھائیس ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر اب اکتیس دشنبلہ تین ارب امریکی ڈالر کا ہو گیا ہے یعنی کی اگر اس کو فیصد کے سندر میں سمجھا جائے جیسا کی وشال باریسٹو میں سمجھا بھی رہے تھے ساڑھے گیارہ پرسنٹ یعنی کی گیارہ دسمبلہ آٹھ پرسنٹ کی یہ ایئر ٹو ایئر وردھی درج کی گئی ہے وشال بہت کچھ یہ کہا سیم آپ نے اور جب ہم بات کر رہے ہیں سی اے پی کے پر جانا ضروری ہے کہ یہ جو جو وائیبرنڈ گجرات گلوبل سمیٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں سیوک حراب امیراج کے جو راشتیا دھکش ہے ان کا انکہ موجودگی ہاں پر امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک پلاتفرم پروائیڈ کرے گا اور اگر میں کہوں یہ کٹلیسٹ کا طور پر کام کرے گا کہ جو سی اے پی اے میں اگریمنٹ ہوا ہے اس میں اور تیزی آئے کیونکہ دو ہزار پچیس یعنی کے اگلے سال تک ہمیں ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو ایسے موقع پر جبکہ چیز سے زیادہ دیش یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بھارت بلو ایکانوپی میں بہت زور دے رہا ہے گرین ہائیڈروجین پر زور دے رہا ہے ہائیڈ افشل انٹیلیجنز سٹارٹ اپس تو یہ تمام وہ چیز ہیں جن کو لے کر بھارت اور سیوک عرب امیراج آپس میں ویاپار میں اور زیادہ بہتری کر سکتے ہیں اور سیوک عرب امیراج کی موجود کی اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک میسیج آئے گا خاص اور سے مدھے ایشیا کی طرف کہ بھارت اور سیوک عرب امیراج کتنے مضبوطی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اور بھی دش جو مدھے ایشیا سے آتے ہیں ان کو بھی بھارت میں اور دلچسپی ہوگی اور دلچسپی بڑھے گی ہسین بلکل اور ایک بار پھر سے جو کہ وشال آپ گراؤنڈ زیرو پہ ہم سٹوڈیو میں ہیں ہمارے پاس وہ ساری سوویدائیں ہیں کہ ہم اپنے درشکوں تک وہ جانکاری پہنچا سکیں جن کا کی جاننا ان کے لئے بہت ضروری ہے آپ ہی کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سی پی اے کی بات باروار آئے گی اس لئے کی یہ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ بہت مہترپورن ہوتے ہیں اور دیکھیں اس میں سی کا مطلب یہ کومپریہنسیو آپ ایک کومپریہنسیو بہت ایک وستارت جس میں کی سب کچھ سماہیت ہوتا ہے اس طرح کا ایک ایک اکنومک پارٹنرسپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ وشال بتا رہے تھے کہ آنے والے ورشوں میں دونوں ہی دہشوں کی یہ کوشش ہے کہ سو بلین ڈالر تک ہم اپنے آپسی ویعا پار کو پہنچائیں گے تو اس کے پیچھے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ اگر بھارت کا جو ویشک نریات ہے گلوبل ایکسپورٹ ہے اس میں بھی سارے پانچ فیصد سے زیادہ کی وردھی ہوئی ہے اگر ہم UAE کو چھوڑ بھی دیں تب بھی بھارت کا جو گلوبل ایکسپورٹ ہے وہ 4.8% کی در سے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہم سبھی جانتے ہیں اور جب یہ دونوں نیتا ملیں گے آپسی باتچیت ہوگی ایم ایوز پہ ایگریمنٹ ہوں گے تب بہت سارے ایسے کشتر ہوں گے جس پر کی سمجھوتے ہو سکتے ہیں جس پر باتچیت ہو سکتی ہے ایسے وہ کون کون سے کشتر ہیں جن میں کی ہم اگر خاص کر بھارت کی بات کریں جس میں کی ہم نریات کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کھنیج اندھن، ویدوت مشینری، رتن اور آبھوشن، آٹوموبیل ہم چاول بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، آن آج بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کافی، چاہ، مسالے، کیمیکل پروڈکٹس یہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن بھارت اور یو اے کے جو سمبند ہیں وہ تھری ایز پر وشال اس بات کو آپ دھیان سے سمجھئے گا کہ تھری ایز پر کہتے ہیں کہ آدھاریت ہے اینرجی، ایکونومی اور ایکسپیٹریٹ مطلب جو آپروازی بھارتی ہمارے وہاں رہتے ہیں تو اینرجی کے سیکٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ لگاتار چاہے وہ گرین اینرجی کی بات ہو ہائیڈروجن اینرجی کی بات ہو، اس پہ بھی لگاتار کوپ 28 میں بھی بات چیت ہوئی تھی ایکونومی کے لیوکر ہم بات کر ہی رہے ہیں اور اپروازی بھارتی ہے جو چونتیس فیصد کے چونتیس پرسنٹ وہاں کے آوادی میں وہاں پہ ہیں یہ سارے تھری ای فیکٹرز بہت ہی مہتھپن ہیں ستم کہہ جا سکتے ہیں بھارت اور یو اے کے سمبندوں کے بیچ بلکو ٹھیکا اسیم آپ نے اور یہ جو تمام چیزیں ہیں مین تو مین کانٹیکٹ بہت اپورٹنٹ ہے ہمارے سیود عرب امیرات کے ساتھ کتے رشتے اچھے ہیں اس کا ایک چھوٹا سو دارڈ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہالی میں جو ہمارا ڈیلی آئیٹی ہے اس نے آبودابی میں کیمپس کھولا اور یہ اس لیے اپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سیود عرب امیرات جو امیریٹس گروپ آف امیریٹس ہے بھارت کے اندر کتنا انٹرس لے رہے ہیں جب ڈیلی آئیٹی کا کامپس وہاں پر کھلا ہے اس سے پہلے میں نے کچھ بچوں سے بات کری تھی جو ڈیلی آئیٹی کامپس بن کو انوائٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے آکے پورا کامپس دیکھا اور خاص اور سے جو ڈرون کا سیکٹر ہے اس میں انہوں نے کافی انٹرس لیا آرٹیفیشن انٹیلیجنس نے انہوں نے کلاسز لی اور وہ بہت زیادہ ایکسٹیٹ تھے اور انہوں نے کہا مجھ سے آن کامرہ بولا کہ ہم جائیں گے کہ ہم جو ڈیلی آئیٹی کا کامپس ہے وہاں پر ہم ایڈبیشن لے تو یہ جو پڑنگ سائنٹس ہے اوبرتے ہوئے جو بجیانک ہے وہ بھارت میں بہت روچی لے رہے ہیں اور بھارت آپ جسے جانتے ہیں کہ ہم نے چندرہ یان تین کی سپنتا کے بعد اب آدیتے ایل ون مشن بھی ہمارا سپن رہا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ سائنس این ٹیکنلوجی میں بھارت کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ہاں ہمارے جو ٹریڈیشن ٹریڈ ہے وہ ضرور رہے گا جس میں آپ نے بات کری خاص طور سے مینرل آئیل کی کھنیچ تیل کے آپ نے بات کری جیمسن جولری کی بات کری ابھی پچھلے مہینے جب میں یہاں پر آیا تھا گھجرات کے اندر تو سورت میں دنیا کا سب سے بڑا بورس جو کہتے ہیں جہاں پر ہیرو کی ٹریڈنگ ہوتی ہے جسے پرنچ میں بھوا کہتے ہیں وہ اس کا گھٹل پردانمتری نے کیا وہ پینٹیگن سے بھی بڑا ہے جو رکشہ ہیڈوارٹر ہے اس سے بھی بڑا ہے